اسلام علیکم تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت افغانستان کے علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات اگلے دو دنوں کے دوران ملک کے مختلف مغربی شمال مغربی اور شمال علاقوں کے ساتھ ساتھ خطہ پٹھوار کے علاقوں میں چند ایک مقامات پر بادل بننے اور بارش ریکارڈ ہونے کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی اس سلسلے کے اثرات سے بارش کا امکان موجود ہے ایک مغربی نظام اس وقت ایران کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی امید ہے کہ گیارہ جولیس پاکستان کے مختلف مغربی شمال مغربی علاقوں پر اثر انداز ہوگا اور بارشوں کا سبب بنے گا اس کے پیچھے ایک اور مغربی نظام ترقی سیریا اور آس پاس کے علاقوں پر موجود ہے مغربی نظام سیریز میں ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں ملک کے مختلف وسطی اور شمال علاقوں میں فیلحال بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی ابھی فیلال کوئی بڑا ہوا کا کم دباؤ خلیج بنگال یا پھر بحیر عرب میں تشکیل پانے کی امید نہیں ہے اربطہ سرکولیشن سے لو پریشت تک کی حالت میں آنے والے دنوں کے دوران ہوا کے کم دباؤ تشکیل پائیں گے جو وسطی بھارت تک پہنچیں گے جو نمالو دھوائیں پاکستان تک بھیجے گے اور مغربی سلسلے سے اشترا کر کے بارشوں کا سبب بنیں گے ایک سرکولیشن اس وقت ہمیں پاکستان اور راجستان کے ملحقہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ایک سرکولیشن اس وقت شمال مشرقی بھارت کے علاقوں پر موجود ہے سیزنل مونسون ٹرف اس سرکولیشن سے خلیج بنگال کے علاقوں تک بنی ہوئی ہے جبکہ ایک اور کمزور سرکولیشن اس وقت پاکستان کے شمال مشرقی علاقوں پر موجود ہے بات کیجئے یہاں پر آفشور ٹرف کی تو آفشور ٹرف اس وقت سائلی بارتی علاقوں پر وجود میں ہے جبکہ ایک اپر ائر سرکولیشن اس وقت ہمیں بحیر عرب کے شمالی حصے اور گجرات کے آس پاس کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ان تمام در موسمی سسٹموں کا اثر بھارت کے تو مختلف علاقوں میں موسیلہ دھار سے شدیر بارشوں کی صورت میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ جنوب مشرقی سندھ کے علاقے بھی کافی گہرے بادلوں کی لپیٹ میں اور مختلف مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے آج دن کے دوران بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل بننے گرچ مکہ ساتھ بارش کی اطلاعات موسیل ہوئی ہیں فلحال اگلے جو بھی دھنٹوں کے دوران اس سسٹم کا اثر سندھ کے مختلف علاقوں میں رہے گا اس کے بعد امید ہے کہ گیارہ سے یہاں پر جنوب کی ہواں بحال ہو جائیں گی تو اس سسٹم کا اثر فلحال پاکستان کے ان جنوب مشرقی علاقوں سے ختم ہو جائے گا بادل ضرور دیکھنے کو ملتے رہیں گے لیکن کوئی بڑی حال چل ہو ایسی امید نہیں ہے محکمہ مسمیات پاکستان نے گیارہ سے پندرہ جولائی کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں موسیلہ دار سے شدید بارشوں کی پیش بوئی کی ہے اس بارے بھی بات کریں گے فلحال تازہ ترین لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں یہاں پر جس میں جنوبی وستی علاقے جات شامل ہیں جس میں خاران آواران کے علاقے قابل ذکر ہیں ان علاقوں میں گرہ چمک کے بادل موجود ہیں اور بعض مقامات سے بارش بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر شمال مغربی بلوچستان کے علاقے یہاں پر بھی گرہ چمک کے بادل موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے کراچی کی بات کیجئے تو کراچی کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے بادل دکھائی دے رہے ہیں بارش کی طلعت مصور ہوئی ہے مزید بادل بننے فی الحال آج رات سے کل کے دوران ان علاقوں میں مزید بارش کا امکان بھی مختلف مقامات پر موجود ہے بات کیجئے باقی سندھ کے علاقوں کی تجنوب مشرقی سندھ کے علاقے بھی کافی گہرے بادلوں کی لپیٹ میں ہیں اور مختلف مقامات پر بارش کا سرسلہ جاری ہے وستی اور شمالی سندھ کے علاقے زیادہ تر مقامات پر صاف اور خوشگری خیلی دے رہے ہیں شریر درمی کا راج برقرار ہے حابس بھی بنا ہوا ہے لیکن یہاں پر کوئی بڑی حل چاہ رہا ایسی امید نہیں ہے صبح کے اپ ڈیٹ میں بھی اگاہ کیا تھا کہ سسٹم کا زیادہ اثر جنوبی سندھ کے علاقے ہی رہیں گے خطہ پوٹوار کے علاقوں میں لوکل ڈویلٹمنٹ موجود ہے جو بعض مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے اس کے علاوہ کوئی سفید اور وزیرستان کی پہاڑیوں پر بھی گرہ چمک کے بادل موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے تازہ ترین سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت سندھ کے علاقے گہرے بادلوں کی لپیٹ میں اس کے علاوہ بلوچستان کوئی سفید اور یہاں پر وزیرستان کی پہاڑیوں کے علاوہ چولیس یہاں پر خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں بعض مقامات پر بادل موجود ہیں انتہائی بلائی خیبر پختونخواہ لگر بلوچستان کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں فیلحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے مختلف مقامات پر بادل موجود ہیں جس میں خاران آوران کی علاقے شامل ہیں اس کے دعویٰ یوب زیارت مستونگ ہر نئی کے علاقے شامل ہیں کولو آس پاس کے علاقوں میں فیلحال شام رات تک بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے کل بھی انہی علاقوں میں جس میں کولو یوب زیارت بارخان اس کے علاوہ آوران خاران خوزدار کے علاقے شامل ہیں بیلال دس بیلال یہاں پر بادل بننے بارش کا امکان موجود رہے گا باقی وسیع پیمانے پر موسم خوشک اور شدید گرم رہنے کا امکان ہے سندھ کے بات کی جائے تو سندھ کے مختلف جنوبی جنوب مشرقی علاقوں میں بادل موجود ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران کراچی حیدربار ٹنڈو اللہ یار ٹنڈو محمد خان مٹیاری سانگھر تھر پارکار عمر کوٹ اسلام کوٹ چھاچھرو چھور تھٹھا بدین گیٹی بندر سجاول کوٹری کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے کہیں ہلکی کہیں متعدل تو کہیں تیز سے موسلہ دار بارش کا امکان موجود ہے شماری سندھ کے علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر کوئی بڑی حل چل ہونے کی امید نہیں بادل ضرور دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک اور گرم رہے گا جنوبی پنجاب کے وسیع پیمانے پر موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے حبز کی کیفیت بنی رہے گی وسطی پنجاب کے علاقوں میں بھی کوئی بڑی حل چل فلحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران ہونے کی امید نہیں ہے البتہ بلہی پنجاب خطہ پوٹوار کے علاقوں میں جس مراول پنڈی اسلام آباد چکوال خوشاب اس کے علاوہ کچھ سرگودہ کے علاقے شامل ہیں جیلہم کے علاقے شامل ہیں حافظ آباد منڈی بہاودین نروالسیال کوٹ لاہور یہاں پر آج شام رات سے کل صبح تک بادل بننے کا امکان موجود ہے جو کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ جن اداکوں کا نام لیا ہے کہ تمام اداکوں میں بارشوں جہاں ڈیویلپمنٹ مضبوط ہو جائے گی وہاں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے البتہ کل شام رات سے پرسو صبح کے دوران یہاں پر شمالی شمال مشرقی پنجاب کے اداکوں میں جس میں نروال سیالکوٹ لاہور کسور اس کے علاوہ گجرانوالہ حافظ آباد منڈی بہاودین گجرات خاریاں کے اداکے شامل ہیں یہاں پر اچھے تھندر سیل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ کے مختلف مقامات پر بادل موجود ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں تو مکین وزیرستان اس کے علاوہ لکی مروت بنوں کے علاقے شامل ہیں اگر بات کیجئے یہاں پر کرک ڈیرائی اسمیل خان اور آس پاس کے علاقوں کی یہاں تک بادل پہنچنے کے امکانات موجود ہیں اگر شدت رہی تو چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں اگر ان میں شدت رہتی تو میاں والی بھکر کے علاقوں میں بھی بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اکہ دکہ مقامات پر بارش ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا بات کیجئے یہاں پر گرگت بلتستان کشمیر کی تو زیادہ تر مقامات پر یہاں پر بھی کوئی بڑی حل چل ہونے کی امید نہیں ہے بادل ضرور شہیں گے ریم جھم بھونہ بانی ہلکی پھل کی بارش چند ایک علاقوں میں ریکارڈ ہو سکتی ہے جنوبی کشمیر کے علاقوں میں کالی شام رات سے پرسو کے دوران یہاں پر جس میں جمعہ ڈیویجن کے علاقے شامل ہیں یہاں پر منسون ہوایں ایک بار پھر شدت سے پہنچیں گی تو یہاں پر بارش کا امکان موجود ہے بات کریں آنے والے دنوں کی تو آنے والے دنوں کے دورانی یاد رکھیں بارہ اور تیرہ کو تو پاکستان کے جو وسطی اور شمالی علاقہ جاتین علاقوں میں اکثر مقامات پر بادل بننے کا امکان موجود ہے پنجاب خیبر پختنخا کے مشرقی شمال مشرقی علاقے اس کے علاوہ کشمیر کے جنوب مشرقی علاقے یہاں پر جو ہے وہ موسرہ دھار سے شدید بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے انہی علاقوں میں بارش کے زیادہ امکانات رہیں گے باقی علاقوں میں ٹکنیوں کی شکل میں بارش ہوگی البتہ یہاں پر جو ہے وہ پھیلی ہوئی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے ہر زلے میں ہر علاقے میں ایک جیسی بارش ہو ایسی امین تو نہیں لیکن اچھی بارش ضرور دیکھنے کو مل جائے گی بات کریں یہاں پر جنوبی پنجاب کے علاقوں کی جنوبی پنجاب کے بھی محدود علاقوں میں بارہ تیرہ اور چودہ کے دوران بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو آنڈھی کے ساتھ بارش کا سبب بنیں گے جس میں کوٹدو لیہ خانے وال اس کے علاوہ بہاول نگر ملتان کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ مزفرگڑ ڈیرہ غازی خان کوٹدو ان علاقوں میں بارش کا امکان رہے گا اگر بات کیجئے یہاں پر راجن پر رحیم یار خان بہاول پر کے ازلا کی ویہاڑی لودرہ یہاں پر بھی محدود علاقوں میں مطلب کہ بادل ضرور بنیں گے یہاں پر آنڈھی بھی دیکھنے کو ملے گی جہاں پر بادل طاقتور رہیں گے وہاں ٹکڑیوں کی شکل میں بارش کا سبب بن جائیں گے زلے کے ہر علاقے میں بارش ہو ابھی فیلحال ایسی امین دکھائی نہیں دے رہی اس طرح شمال مغربی بلوچستان کے علاقے شامل یہاں پر بھی زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ اثرات شمالی سندھ کے علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ جو ڈیویلپمنٹ کوئی کی طرح پر ہوگی اس نے مشرق کی طرح بڑھنا نہیں ہے وہ مغرب کی طرح برکت کر جائے گی اس لئے جو زیادہ تر بارش کا فوکس ہوگا وہ یہی محدود علاقے ہی رہیں گے ان علاقوں پر سرکولیشن کا اثر ہوگا منسون ہوایں پہنچ رہی ہوں گی یہاں پر زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گے باقی مغربی شمالی خیبر پختونخواہ گلگت بلوچستان شمالی کشمیر کے علاقوں میں چند ایک مقامات پر ہلکی پھلکی موتہ دل باری دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلحال بات کریں منسون پروگریس کی تو منسون پروگریس اس وقت پاکستان کے اکثر مقامات پر منسون آن سیٹ ہو چکا ہے تقریبا پاکستان کے تمام علاقوں میں جو منسون زون میں شامل ہیں یہاں پر منسون آن سیٹ ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے ہماری طرف سے اگر بات کی جائے منسون پروگریس کی فیلحال جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پہلے ہفتے کے دوران منسون کی اچھی بارشیں جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں اور امید ہے کہ جولائی کے دوران پاکستان میں مجموعی طور پر جو بارش ہے وہ معمول کے آس پاس یا معمول سے زیادہ ریکارڈ ہو جائے گی بھلے یہاں پر کئی علاقے ایسے ہوں جہاں اچھی بارش دیکھنے کو نہ ملے لیکن ابھی مایوس نہ ہوں ابھی وقت پڑا ہے ابھی منسون کا پہلا آشرا جولائی کا پہلا آشرا ختم ہونے والا ہے اگلے سلسلے سے پنجاب کے اکثر مقامات پر خیبر پختونخواہ گلگر بلوچستان کشمیر کے علاقوں میں بارش ریکارڈ ہوگی اس کے علاوہ بات کی جب بلوچستان کے منسون زون کے علاقے یہاں پر بھی بارش دیکھنے کو ملے گی صرف سندھ ہی ہے جو ابھی فی الحال جو کوئی خاطر خاص پیل نہیں دیکھ رہا آنے والے دنوں کے دوران بھی یہاں پر کوئی بڑا سلسلہ متاثر کرے ایسی امید نہیں ہے ایک ہوا کا کم دباؤ ضرور خلیج بنگال میں تشکیل پائے گا لیکن وہ جو ہے وسطی بھارت تک آتے ہی کمزور ہو جائے گا اس کی کچھ نمالود ہوایں جو ہے وہ پاکستان تک پہنچیں گی مغربی سلسلے سے اشتراک کر کے یہاں پر بارش کا سبب بنے گی اگر بات کیجئے یہاں پر اگاست اور سیپتمبر کے دوران منسون کی تو فی الحال اگاست اور سیپتمبر کے دوران بھی لا نینہ پیٹرن ایکٹیو ہونے پر ہی مناصر ہے اگر لا نینہ پیٹرن یہاں پر فعل ہو جاتا ہے تو اچھے سلسلے پاکستان کو متاثر کر سکتے ہیں ویسے ابھی بھی دو سے تین ہوا کے کم دباؤ پاکستان کے قریب پہنچ سکتے ہیں یا جنوبی علاقوں کو متاثر کر سکتے ہیں جس سے اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں فی الحال منسون کمزور ہے بھارت میں بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک منسون کی کوئی تگریف بارش نہیں ہوئی کوئی علاقے ایسے ہیں جو ابھی سے سلاب کی ضد میں آ چکے ہیں تو یہ بھی ہے جو ہے ہمیں برطاو منسون کا پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور آنے والے سالوں میں اس میں مزید جو ہے وہ بدلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہے گا عالمی موسمیاتی اداروں کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق لا نینہ فی الحال فعال نہیں ہوا ابھی تک جو ہے وہ نیلٹرل پیٹرن برقرار ہے اگر ہم تازہ ترین سی سرفس ٹیمپریچر کی بات کریں تو نینہ و تھری پوائنٹ فور کے مقام پر سولہ چھے دو ہزار چوبیس مطابق سولہ جون کو جو ہفتہ اختتام پہنچا تھا وہ زیرو اشاریہ ایک نو ڈگری سنٹی سے گریٹ در جہرہ رہے تھے جبکہ تئیس جون کو یہ زیرو اشاریہ دو سات ڈگری سنٹی گریٹ جبکہ تیس چھے کو تیس جون کو جہاں در جہرہ بڑھ گیا تھے سفر اشاریہ تین سات تک موج گئے تھے آپ پھر جو ہے سات جون کو اس میں کمی دیکھنے کو ملیا اور یہ تقریباً سفر شہر یا تین ایک ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے نیوٹرل پیٹرن کو ہی اس وقت جو ہے وہ ظہر کر رہے ہیں ابھی تک یہ نیوٹرل پیٹرن برقرار ہے اور آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ تقریباً نیوٹرل کنڈیشن میں ہی رہتا دکھائی دے رہا ہے لانینہ کی طرف اس کے بڑھنے کے امکانات کافی کمزور ہیں مگر یہ ہے کہ لانینہ پیٹرن تبدیل ہونے کی امید ابھی بھی موجود ہے کہ آگست میں جا کر لانینہ پیٹرن جو ہے وہ فال ہو اور اچھی بارشیں دیکھنے کو مریں لیکن جب تک لانینہ پیٹرن فال نہیں ہوتا تب تک یہ صورتحال بنی رہے گی بکھری بکھری بارشیں ملک میں ہوتی رہیں گی یہاں پر بات کریں انڈیا نیوٹرل ڈائپول کی تو انڈیا نیوٹرل فیز میں ہے کچھ اثرات اس کے پوزیٹیو فیز میں جانے کے آنے والے دنوں کے دوران موجود ہیں لیکن یہ زیادہ تر نیوٹرل ہی رہتا دکھائی دے رہا ہے اگر ایم جیو ویو کو دیکھیں تو فالحال ایم جیو ویو جو ہے وہ میری ٹائم کانٹیننٹ اور انڈیا آشن ڈائپول کے بارڈر پر موجود ہے اور یہی سے یہ آگے بڑھتی ہوئی جو ہے وہ میری ٹائم کانٹیننٹ کی طرف اور اس کے بعد امید ہے کہ جولائی کے آخر میں اس کے کچھ اثرات جو ہے وہ شدت کے ساتھ دیرے کے باہر یہاں پر پڑھتے دکھائی دے ہیں اگر ایسا ہوا تو جولائی کے آخری اشرے میں جا کر کچھ بڑی حل چل ہو سکتی ہے خلیج مگال میں کوئی بڑا ہوا کا کم دباؤ تشکیل پاسکتا ہے لیکن یہ لانگ رینج فورکاسٹ ہے اس میں کافی تبدیلیاں ہوتی رہیں گی امید ہے کہ اچھا منسون ہوگا ابھی اختتام نہیں ہوا منسون کا پہلا ہفتہ ہی مکمل ہوا ہے ابھی منسون بہت پڑا ہے انتظار کریں انشاءاللہ اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی گرمی اور حبز کی شدت تو آپ کو اکتوبر تک برداشت کرنا پڑے گی